مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جو درندگی ہے وہ پھر سے بے نکاب ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون تھے وہ تینوں مزدور تھے جو روزی کمانے کے لیے شوپیاں گئے تھے اور ان کا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ان کی چال ہے دنیا کو کیوں نظر نہیں آتا دنیا کیوں اندھی ہوگی کیوں بہری ہو گئی دوستو جس طرح سے پاکستان سے آئے ہوئے آتنکیوں کا خاتمہ بھارتی سینہ کر رہی ہے اس سے پاکستان بلبلائے ہوا ہے پہلے کی سرکاروں کی وجہ سے آتنک کا سایا اتنا گھنا رہتا تھا کہ مسکراتے چہروں کی امید بھی بے مائنے تھی لیکن اب مسکراتے اور کھلکھلاتے چہرے نہ صرف ان دنوں کی بیچ جانے کا شکر مناتے ہیں بلکہ بھاوش کے سنہرے سپنے بھی سنجو رہے لیکن پاکستان کو یہ مسکراتے چہرے کبھی پسند نہیں آتے وہ ہمیشہ ان کو خوف میں رکھنا چاہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے آتنکی بھیج کر گھاٹی میں دہشت فیلانے کی لیکن اس میں کامیابی اس کو نہیں مل پاتی اور اس کی وجہ سے وہ بوکھلا جاتا ہے جمع کشمیر سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن پاکستان میڈیا کا یہ ہوت ٹاپک رہتا ہے ہمیشہ جمع کشمیر کی بات کرتے ہیں فضا جس کو عمران کی چمچی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک پورانا کیس لے کر سامنے آئی ہے جس میں تین دہشت گردوں کو بھارتی سینہ نے باہتر ہوروں سے ملوانے کا موقع دے دیا تو میڈم کو مرچی لگ گئی دیکھی فوج کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کے نئے ثبوت سامنے آ گئے ہیں روہ سال 18 جولائی کو مقبوضہ کشمیر کے زلہ شوپیاں میں بھارتی فوج نے جالی مقابلے میں تین کشمیری نوجوانوں کو اسکریت پسند قرار دے کر شہید کر دیا تھا جو تحقیقتی رپورٹ آنے کے بعد جھوٹ ثابت ہو گیا بھارتی فوج کے کیپٹن بھپندر سنگھ اور اس کے دو ساتھیوں نے تین نوجوان مزدور جو آپس میں ایک ازن بھی تھے 21 سالہ امتیاز احمد 25 سالہ عبرار احمد اور 17 سالہ محمد عبرار کو فائرنگ کر کے شہید کیا تھا اور مقابلے کا بقاعدہ ڈراما رچانے کے لیے ان لاشوں پر غیر قانونی بندوکے بھی رکھ دی گئی تھی کیا قصور تھا ان نوجوانوں کا یہی کہ وہ اپنے گھر چلانے کے لیے سیپ کے باغات میں مزدوری کرتے تھے حلال روزی کماتے تھے یا یہ کہ وہ کشمیری مسلمان تھے یہ قصور تھا ان کا صفاق درندوں نے شناک چھپانے کے لیے نوجوانوں کی جو لاشیں ہیں وہ تک دفنا دی اور ان شہیدوں کے شناکتی کارٹس کو بھی جلا دیا اور پھر میڈیا پر انہیں خطرناک پاکستانی دہشتگرد قرار دینے کا بیان جاری کر دیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون تھے وہ تینوں مزدور تھے جو روزی کمانے کے لیے شوپیاں گئے تھے اور ان کا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا بات یہ ہے کہ بھارت دو چیزیں چاہتا ہے ایک تو یہ کہ کشمیر کے اندر جو جدو جہد ہے اس کو قرار دے دے کہ یہ جدو جہد نہیں بلکہ پاکستان کی چھیڑیوی یہ دہشتگردی ہے اس کے لیے پاکستان پہ الزام دینا ہے تو وہ بھی ضروری ہے کہ یہ پاکستان سے کہا جائے کہ لوگ یہاں سے دراندازی کر رہے ہیں اب یہ دراندازی ہو نہیں رہی کشمیر کے جدو جہد جو ہے وہ اپنی ایک انڈیجنس وہاں کی جدو جہد ہے تو پھر اس کو کیسے دنیا کے سامنے وہ اپنی مرضی کی ایک تصویر پیش کر سکیں اس کے لیے ڈراما رچانا پڑتا ہے کہ وہ بیچارے کشمیری وہیں سے کوئی بے گنا پکڑے بہت سارے تو جو الو سی کے قریب گاؤں ہیں وہاں سے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور لا کے تو یہ اس طرح کا کوئی ڈراما رچا کہ مار کے جب ان کی وہ مر گئے ختم ہو گئے تو زمان تو بھولنے والا کوئی نہ رہا پیچھے لہٰذا ان کو ڈیکلئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ الو سی کر رہے تھے کہ ہم نے پکڑ دیا یا مار دیا اب یہ چیز جو ہے یہ چونکہ چیلنج نہیں ہوتی اور یہ پھیل گئی اس طرح کہ یہاں پہ ایک تو نوے کی دہائی سے بہت ایکسٹنسیو قسم کی پاورز دی گئی ہیں ان لوگوں کو اور وہ یعنی پولس کو اور آرمی کو بی ایس ایف کو اور ان سے پوچھتا کوئی نہیں ان معاملات میں وہ ان کو بڑا ایک کور میں لا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ انعام ملتا ہے جب یہ کوئی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیرسٹ مارا ہے یا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے مقابلہ کیا ہے اور جو درانداز سے ان کو مارا تو ان کو اینام ملتا ہے میڈل ملتا ہے لہٰذا اس کی لالچ میں بھی بعض لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ جن کی آرمی ان کے چیف افامی سٹراب ان کی طرف سے انکریجمنٹ ہے وہ کیسے کہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا جہاں جیپ کے سامنے باندھ آ گیا ایک کشمیری کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ حالانکہ بچے پتھر ہی مارتے تھے مند گاڑیوں پہ پتھر لکے ہوتا کیا تھا لیکن ایک میجر نے اس غریب آدمی کو پاندھ کے اور پورے شہر میں وہ لے کے پھرتا رہا اس پہ اس میجر کو سزا ہونے کی بجائے چیف افامی سٹراب نے اپریشیٹ کیا اور بعد میں اس کو تم غابلہ کہ تم نے بڑا زبردست کام کیا ہے تو یہ اوپر سے ایک انکریجمنٹ جو ان کو ملتی ہے اس کی وجہ سے وہ بالکل آزاد ہیں اب یہ جو واقعہ سامنے آئے یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے میں آپ کو اس کا ایسپنین کروں یہ پچھلے کسی بھی واقعے میں کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی اس میں سزا دیں گے یا اس میں وہ لے کے آئے ہیں اس میں ان کے دو مقصد مورے ہو رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہ یہ دنیا کو باور کرائیں گے کہ دیکھئے ہمارے ہاں کوئی انسانی حقوق کی پامالی نہیں اگر ہوئی ہے تو دیکھئے ہم نے فوراں لوگوں کو سزا دے دی اور سکھوں کے ساتھ بھی صاحب چکا دیا جائے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اور یہ دنیا کو اپنے پوزیشن بھی واضح کر لی جائے تو یہ وہ ڈراما ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ کیا ورنہ جو ایسے کیسز اگر ہوں بھی تو وہ آرمی انکواری کرتی ہے آرمی ٹرائی کرتی ہے صبر عدالت میں تو جاتا ہی نہیں کام یہ خاص طور پر پرس کے ذریعے کرا کے یہ وہاں لے کے گئے ہیں یہ سکھوں کو بھی ظلیل کرائیں گے اکی جی آپ کا کیپٹن تھا اس نے یہ حرکت کی اور ادھر یہ مسلمان بھی ساتھ ان کو مرمانے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے لہٰذا ان کا کام پورا ہو گئے تو یہ بڑی ایک بنیے کی بڑی مکارانہ چال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جو ان کی چال ہے دنیا کو کیوں نظر نہیں آتا دنیا کیوں اندھی ہوگی کیوں بحری ہو گئی کیوں گھنگی ہو گئی جنرل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جس نے اپنے آپ کو بقاعدہ انسانی حقوق کے تحفظ کا سرٹیفیکیٹ دیا ہوئے بڑا علم بردار بنا پھرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے ہم آئے دن دیکھتے ہیں انسانی حقوق کی جو آواز اٹھانے کے لئے جو داریں ہیں کام کریں تنظیمیں ہیں پھر ساتھی ساتھ انسانی حقوق کے لئے دن منائے جاتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ بند کر دینا چاہیے یہ سلسلہ دن منانے کا صرف دن منانے ہم نے کہ وہ دن ہم منا رہے ہیں کان انسانی کو کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی ہیں دنیا میں جگہ جگہ ہی جو ہو رہے ہیں انہوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور کس طرح ہم لوگ اپنے اس مقدمے کو لڑیں کہ وزیراعظم جو ہے پاکستان کے عمران خان صاحب انہوں نے بار بار مختلف فورمز پر بھارت کا جو مکروح چہر ہے دنیا کے سامنے بے نکاب کیے ایکسپوز کیے اب اس سے زیادہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں جانل صاحب یعنی دنیا کا جو میار ہے دوہرہ میار ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یعنی جو حقوق کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر عمل کر کے دکھائیں کشمیر نظر نہیں آ رہا انہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ سیلیکٹیو ہے انسانی حقوقوں اخلاقیات ہو یا آپ جسٹس کی بات کر لیں ابھی آپ دیکھئے کہ بلیک وارٹر کے لوگوں نے عراق میں بچے سمیت پانچ لوگوں کو مارا تھے اور جو ذمہ دار تھے ان کو ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا لیکن ٹرمپ صاحب نے جاتے جاتے ان کو معافی دے دی بھئی یہ ہمارے ہاں تو چلو معافی اگر دینی ہے کسی نے تو جس کے جو مقتول کے وارث ہیں وہ بات کرتے ہیں یا ٹرمپ نے اور اس کے علاوہ افغانستان میں جتنے بھی پامالی ہوئی ہے یا ہیومن رائٹس کی یا وار کرائمز ہوئے ہیں اس پہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ اف کرمینل جسٹس وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے انہوں نے امریکہ کا وزہ نہیں دیا ان کو ٹرمپ تو یہ سب جھوٹ ہے ایسے فراڈ ہے یہ چھوٹے ملکوں کو یا جس کو بھی نشانہ بنانا ہو اس کے اوپر الزام تراشی کر کے ہیومن رائٹس واری وائلیشن کی اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے چائنا پہ اپنے مخالفین کو ظہر کرنے کے لیے اس کے علاوہ سب سے زیادہ دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن امریکہ نے کی ہے جتنے وار کرائمز کی ہیں امریکہ نے کی ہیں تو یہ تو ایک ہوگس ہے ہمیں ان سے توقع کرنی نہیں چاہیے کسی بہتری کی اور خود ہمیں اپنا موقف لے کے دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی جب آپ کے لیے مخالفت زیادہ ہو تو آپ کو اتنی زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی